بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ بھائی یہ ہے کہ آپ بھائیوں کے ساتھ میں پہلے بھی ایک نیوز شیئر کر چکا ہوں اسی چیز کے متعلق آپ بھائیوں نے سوشل میڈیا پر خاص کورٹ ٹک ٹک پر اس کے متعلق کافی ویڈیو دیکھ لیوں گی جو ریاض شہر میں واقع پیش ہے جو بڑا ٹرالا جو کبری سے نیچے گر رہا ہے تو اس کی وجہ سے دو گاڑییں نیچے آگی تھی اس کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو کہ اس وقت آپ نے ٹک ٹک پر میں نے بھی ایسی ویڈیو بہت سی دیکھیں آپ بھائیوں کے ساتھ جو میں نے پہلے ویڈیو شیئر کی اس میں بھی میں نے وہی ایک ویڈیو استعمال کی تھی ایسی کہ ٹرالا بھائی گرا ہوا ہے الٹا اس کے نیچے گاڑییں اور چھوٹتے وغیرہ دفعال مدنی کے کچھ گاڑییں وغیرہ وہاں پر موجودہ رستہ کھو رہے ہیں اس کو اٹھا رہے ہیں تو ایک ویڈیو ابھی بھائی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے وہ اس سے پہلے کیا جب ٹرالا بھائی نیچے گر ہے اس وقت کی وہ آپ بھائیوں کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کرتا ہوں اس کے مطلق میں آپ کو کچھ پیچر وغیرہ بھی ابھی دکھا رکھا ہوں گا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جی کہ میں پہلے آپ بھائیوں کو یہ بتا رہا تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ ٹرالے میں کوئی نہ کوئی کسی قسم کی فنی خرابی ضرور ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹرالا نیچے گیا اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھائی مجھے ڈاؤٹ لگ رہا ہے یہ لوڈر ٹرالا تھا ہی بڑا یہاں تو اس ٹرالے کے بریک فیل ہوگی ہے ریور کے کنٹرول میں نہیں رہا ہے اور آپ دیکھیں اس کے آگے ایک گاڑی ہے بلو کلر کی وہ گاڑی کو ساتھ دھکا لگا کر لے کے جا رہا ہے اور اسی گاڑی کو لے کر وہ نیچے گی رہا ہے اور دوسری گاڑی جو وہ نیچے تھی اس کے نیچے آئی ہے یہ دو گاڑی ہیں اس کے نیچے آئی ہیں یا تو بھائی بریک فیل ہوئی ہے یا پھر کوئی ایسا انجان بندہ بیٹھ گیا تھا جس کو بھائی پتہ ہی نہیں تھا کسی چیز کے متعلق اس کے مطالق کوئی انفرمیشن ابھی تک نہیں دی گی ہے لیکن یہ کنف فرم بات ہے بھائی کوئی نیچے والی کوئی اوپر سے نیچے تو اس سے وہ جگہ آنی رہی اسے جگہ سے ٹرالہ بھائی خود بخود جا رہا ہے اور لے کے جا رہا ہے گاڑی کو بھی ساتھ بریک وغیرہ کا مسئلہ ہی نہیں بنیا یا ڈرائیور نے بریک لگائی ہے تو اس کو پتہ نہیں چلا ہے تو بھائی یہاں تو ٹرالے کی بریک فیل ہوگی تھی اس وجہ سے یہ سیدھا جا رہا ہے نیچے گی رہا ہے مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنی صدقہ رکھئے گا اللہ حافظ